صدیق آپ نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی لیکن آزم خان صاحب خیبر پختون خان وزیراعہ لائے ہم ان کی ریپیوٹ اسی طرح سے کہتے تھے سب حتیٰ کہ تحریکیت صاحب والے بھی کہتے تھے نہیں جی یہ بڑے زبردست آدمین کی بڑا بیک گرونڈ بڑا اچھا سینب روکٹ ریٹائرڈ لائے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ساری امیدوں پر ہی پانی پھر گیا تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس آگڈار صاحب نگران وزیراعظم نہیں بھی ہوتے اس دور سے فرض کیجئے باہر بھی ہیں اگر مکمل طور پر تو معاشی معاملات کو وہی دیکھ رہے ہوں گے یہ بات بڑے وسوق سے کہی جا رہی ہے کہ وہی دیکھ رہے ہوں گے اور جو بھی آئے گا ہاتھ اوپر ہوگا اس آگڈار صاحب کا وہ سینٹر نہیں ہوں گے وہ وزارت خزانہ کو پورا ڈکٹیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ کر کے گئے آئی ایم ایف کے معاملات دیگر معاملات تو اس کی کنٹینوٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہو سکتا ہے ساگڈار صاحب زمین صاحب کی بات یعنی حصہ تک ٹھیک ہے جو اس وقت ہمارے سامنے چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کے نام پہ کیونکہ اتنا کنٹروورشل بھی ہو گیا ہے اور ری ایکشن بھی آیا ہے تو شاید وہ نہ ہو لیکن کیا پتا کہ جہاں کے فیصلے میٹر کرتے ہیں وہاں فیصلہ ہو گیا ہو کہ ساگڈار صاحب بھی آئیں گے اور انڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے بتائیں گے کہ انکل ساگڈار کتنے ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں مول کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ پیبلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ یہ میٹر نہیں کرتے کوئی بھی میٹر نہیں کرتے جتنے آگے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ٹی وی پہ بات کریں گے میں سے کوئی بھی میٹر نہیں ایمن کے زرداری صاحب بھی میٹر نہیں کرتے اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو پیبلز پارٹی نون لیگ سے آگے پڑھ کے کہہ گی کہ جی وہ ٹھیک ہے اس وقت ہم باقی جماعتوں سے کیونکہ مشابورت چل رہی تھی مناسب نہیں تھا اس وقت یہ بات کرنا لیکن فیصلہ جو ہے وہ بالکل فیصلہ ہو گیا تھا ہم ٹی وی پہ یہ ضرور بات کر رہے تھے کہ فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ظاہر ہے چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں لینا تھا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اس کی بھی وہ جسٹیفکیشنز دیں گے اور کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہیں اس میں بی بیوز پارٹی سب سے آگے جو ہے وہ ووٹ دے رہی ہو تو دیکھیں کئی بار لوگوں کو سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے کوئی اصل فیصلے جیسے آپ ہمارے پرگرام کا دیکھ لیں لوگوں کو تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ اسامہ غازی صاحب بیٹھے ہیں مزمل صاحب بیٹھے ہیں صدیق جان بیٹھے ہیں لیکن آپ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے شاہ صاحب ہیں غلام عباد شاہ صاحب ہیں والا صاحب ہیں وہ ٹیم کے کپتان ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں ہم سر تسلیم خام کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں جی آج آپ نے اس موضوع پر بات کرنی ہے لازمی ہم کہتے ہیں جی حاضر شاہ جی وہ کہتے ہیں آج یہ میں ماں لینے ہیں چھ بات کے ان سٹھ منٹ پر بھی بتا دیں تو کبھی آپ نے انکار کیا اسامہ صاحب کہ نہیں نہیں شاہ جی نہیں ہم یہ گیس نہیں لے رہے کیونکہ آپ ہمیں چھ بات کے ان سٹھ منٹ پر بتا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں شاہ جی ہم خادم لیکن مشاورت سے ہو رہا ہوتا ہے سیدوں کی عزت کرتے ہیں ہم اور وہ تو کچھ تو مشاورت چل رہی ہوتی ہے ان سے ہمارے دیکھیں نا دیکھیں وہ مشاورت بھی چل رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ٹیم کے کپتان کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں تو شاہ جی ظاہر ہے ایک ان سے آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک روحانی بھی تعلق ہے ایک لیگل وہ ساری چیزیں وہ جو پرگرام کے اندر ان کا رول ہے وہ علاقہ ایک ویسے بھی روحانی تعلق ہے تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت سے معاملات میں روحانی تعلق بھی ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی زرداری صاحب پیروں کی بات بہت سنتے ہیں ان کو یاد نہیں ہے آپ کوئی خبر آئی تھی کہ پیروں نے کہا کہ آپ پہاڑوں سے دور رہیں کچھ عرصہ تو وہ کراچی چلے گئے تھے تو اس لیے اگر کوئی پیر کوئی کہا دیتا ہے کہ ایک کمنٹ میں کر دوں مضمبل کا ایک سوال ہے کہ آپ نے تو نواز شریف زرداری صاحب ساروں کو راجہ ریاض کی فرست میں شامل کر دیا کہ وہ جو راجہ ریاض کی پوزیشن ہے وہی ساروں کی ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کیا کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھولنے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ایک سپورٹ میں یہ تین سارپ ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس سارپ ڈالر تک کی ایک سپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان